جی نایہ دور کے سامین اس وقت ہم موجود ہیں شہزادہ زلپکار صاحب کے ساتھ جو پاکستان فیڈرل یونین آب جنرلسٹ کے صدر ہے اور بہت سارے جو ملک میں بحث آج کل چل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ بلوچستان کو ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس سے بھی جو ہے انگنور کیا جا رہا ہے تو ہم زلپکار صاحب سے یہ بات کریں گے کہ بلوچستان میں میڈیا کے حالات کیا ہے تینکیو سو مچ زلپکار صاحب یہ بتائیے کہ میڈیا کا ذکر تو ہوتا ہے کہ بلوچستان کا ذکر مین سٹریم میڈیا میں نہیں ہوتا لیکن جو پیچھے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو صحافی ہے وہ کن حالات میں کام کر رہے ہیں جس طرح ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنسرشپ ہے صحافیوں کی زندگی کو خطرات ہے صحافی مر رہے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جا رہے ہیں بلوچستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت 24 لوگ جو جنرلسٹ ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایک صحافی جن کے دو بچوں کو قتل کیا گیا ہے اور ایک صحافی کے بھائی کو قتل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان لائن آف ڈیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قتل ہی آپ سمجھیں کہ جب جنرلسٹ کو آپ ٹرین نہیں کریں گے جنرلسٹ کو آپ بتائیں گے نہیں جنرلسٹ کو آپ پروفیشنل کوئی سکل نہیں سکھائیں گے تو وہ پھر اسی طرح کریں گے اور اوپر سے پریشر ہوگا وہاں سے کہ بھاگو بریکنگ نیوز کی پیچھے ظاہر ہے کوئی آٹھ سے لے کے غالباً کوئی بارہ یا تیرہ لوگ ایسے ہیں جو مختلف واقعات میں شہید ہوئے ہیں یہ تعداد اچھی خاصی ہے بلوشتان میں اور جس طرح اوہرال میڈیا کی صورتحال ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے میڈیا بیروز ضرور ہیں اور وہ لاہور اسلام آباد کراچی میں بڑے شہروں میں ہیں اور وہاں ہی ان کا جو سارا آفیسز ہیں اور وہ اس این ایک سے بلوشتان کو دیکھتے ہیں چاہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ بلکل میڈیا آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میڈیا کتنے منٹ نظر آتا ہے برباری ہوتی ہے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں شاید میرے خیال میں شاید کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈیڑھ منٹ یا ایک منٹ کو نظر آئے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسے اس میں کوئی ان کو جگہ نہیں ملتی ہے ٹکرز وغیرہ کچھ چل جاتے ہیں ادروائز نہیں ملتی ہے ٹیررزم میں بھی فرق ہے وہ ڈی آئی جی ہمارا ڈی آئی جی شاید ہوتا ہے تو دو دن ایک ٹکر وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے کسی اور صوبے میں ڈی آئی جی کا قتل ہوتا ہے شاید ہوتا ہے تو اس دو دن تک وہ دومینٹ کر رہی ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو نہ کیا جائے لیکن کیوں ایسا ہے کہ کسی دوسرے صوبے کے ڈی آئی جی کے خون میں یا بلوشتان کے اس ڈی آئی جی کا قون میں کیا فرق ہے اسی طرح آپ وہ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ جب وہ اس اینک سے دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک ٹی وی چینل ڈان ٹی وی چینل اس نے اپنا وائنڈ اپ کر دیا اپنا سیٹ اپ ٹوئنٹی فور نے اپنا وائنڈ اپ کر دیا کیپٹل اپنا ویسے وائنڈ اپ کر چکا ہے لوگوں کو فارغ کر چکا ہے سی پیک وہاں ہے صوبائی دار الحکومت ہے میرے خیال میں یہ تو دیکھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد بلوشتان کو ایک اہمیت دیتا ہے اس طرح ٹی وی چینل بھی اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں اسی اینک سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے بھی کوئی زیادہ تحصیل یا ایک ڈیویجن سا دیتے ہیں لیکن کیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی آمدن نہیں ہوتی تو کیا کل سی پیک جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اور گوادر پورٹ فنکشنل ہوتا ہے اور ٹھیک تھاک بزنس ہوتا ہے تو کیا پھر ایک بلوشتانی جو ہے یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بھئی ابھی آپ کیوں آ رہے ہیں میں یہ نہیں کتن کہتا ہوں کہ آپ اسے ہیں لیکن آپ کم اس کم پورے پاکستان کو ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے اور آدھا پاکستان ہے آپ کیسے اس کو اگنور کرتے ہیں تو یہ بھی ایک زیادتی ہے اور باقی صحافت کا تو وہی حال ہے جس طرح پاکستان میں ہی ہے نہ اخبارات جو ہیں وہ اخبارات میں سرنڈر کیا ہوا ہے اخبارات کو خبر غزرہ کے خلاف نہیں دیتے ہیں کسی بیروکریٹ کے خلاف نہیں دیتے ہیں آج ٹی وی چینل میں میگا کرپشن کیس جو ہے وہ اس کیم تو چلا چلا لیکن اس کے بعد کسی کا کوئی ایس طرح نام لیتے ہیں ایک بیروکریٹ جس کے خلاف یہ وہ تھا الزامات تھے وہ گرفتاری کبھی نہیں ہوا ایک ٹی ایک نے جب اس کے وارنٹ گرفتاری نیب نے نکالے ایک اخبار نے چار لائنیں چھاپ دی اس کے اشتہارات بند کر دیئے تم مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو آزادی صحافت اور وہ نہیں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سارے سر پہلے جو ہیں جو پاکستان کی تاریخ صحافیو کو کوڑے مارے گئے اس کو مارا گیا ٹرائبل ایریاز میں ان کو کیڈنیپ کیا گیا آپ نے اپنے سیشن میں ذکر گیا کہ سندھ میں ایک نیا ٹرنٹ چلا ہے کہ صحافیو کے اوپر جو ہے وہ دہشتگردی کے مقدمات دائر کیا جا رہے ہیں تو کیا اس میں سچائی ہے دیکھیں رپورٹ ہے یہ پاکستان پریس فانڈیشن کی رپورٹ ہے انڈیپنڈنٹ آداریں ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ سکسٹی پلس جو ہیں ان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور آئی جی سندھ کے پاس غالباً کوئی ڈیلیگیشن بھی گیا انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ کیا ہوا ہے ایک میرے پاس ساری ڈیٹیل تو نہیں آئی لیکن عجیب لاکھوں کا ایک کیس آیا عجیب لاکھوں جو تھا وہ پولیس کے ساتھ مل ملا کر اس کی خبر مبرن سارا وہ کرتا تھا لیکن جب ناراض ہو گئی پولیس تو پولیس نے اس کے اندر اٹھارا مقدمات درس کر دی ہے اور ان لوگوں نے درس کیے اور وہ ان صحافیوں نے درس کیے جو صحافی جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے تھے پولیس پیٹرنائز ان کو کر رہی ہے پولیس ان کو پیٹرنائز تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے خلاف اگر زدو کوب کیا پھر آپ نے اٹھا کہ اس کو دشتگردی کے مقدمات کیسے درج کیے اسی سلسلے میں آئی جی پولیس کے پاس بھی گیا آئی جی پولیس نے مانا کہ ہم اس کو دشتگردی کی اس واقعات کو ہم اس کو ختم کرنے میں اپنی سفارشات بھیجیں گے گورنمنٹ کو گورنمنٹ اس کو واپس کریں تو یہ ایک ہلت ٹرینڈ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں اب کراچی میں آپ دیکھیں اس کو پانچ سال کی سزا ہو گیا آپ یہ دیکھیں ایک طرف آپ ایک پولیٹیشن کو بیس کلو ہیرون علاقے اس کو بھی کوئی نہیں مانتا ہے بیس کلو منشیات آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وہ گرفتار ہے پھر اس کو زمانت بھی مل جاتی ہے سر آخری سوال اور جبکہ اس کی زمانت جو صافی ہے اس کی زمانت کینسل ہو جاتی ہے سر آخری سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو اور وہاں کے جو حساس لوگ ہیں ان کو مین سٹریم میڈیا اگر ریپورٹ نہیں کرتا جس طرح پشتونتہ فوز مومنٹ کا وجود سامنے آیا تو بلوچستان کے جو نوجوان طبقے ہیں جو تعلیمی افتہ لوگ ہیں اس میں کیا رجحان آتے ہیں آپ تو جاتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں میں آج کل کیا رجحان ہیں دیکھیں رجحان تو دیکھیں نوجوان جو ہے ظاہر ہے نوجوان کو آپ سپیس نہیں دیں گے تو پھر لاہور سے بھی نوجوان نکلے گا پھر تو فاتا سے بھی نکلے گا پھر پشاور سے بھی نکلے گا پھر اس کے بعد بلوچستان سے بھی نکلے گا تو آپ اس کو ڈیم اپ کریں اس کو رکیں رکنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو سپیس دیں اس کو بولنے کا اجازت دیں وہ بات کریں وہ کسی فورم کا آج جب یہاں بیٹھ کے لوگوں نے بات کی اس طرح کے ڈیلاغ ہونے چاہیے اگر آپ ڈیلاغ کی اجازت نہیں دیں گے آپ اس کو یونیورسٹریوں میں بات کرنے نہیں دیں گے آپ کے اس کو جو ہے نہ کئی پر یا کسی ایسے فورم پر آفیسز میں ادھر بات کرنے نہیں دیں گے تو پھر غلط ٹرنٹ تو نکلے گا بہت شکریہ زورفیقار صاحب